اسلام علیکم سٹو ڈینٹس ویلکم بیک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسٹی میل سٹائل شیٹ کے بارے میں سو اسٹائلنگ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ویب پیچوں کس طریقے سے ڈسپلی کرانا ہے اس میں کیا اسٹائلنگ کرنا ہے کیا اس میں فونٹ رکھنا ہے کیا اس کا کلر کرنا ہے کیا آپ نے اس میرٹ کرنا ہے مطلب ڈیزائننگ اس کی کیسے کرنا ہے اس کو ڈیزائننگ کر کے کیسے آپ نے اس کو ڈسپلی کرانا ہے یہ سب آجاتا ہے ہمارا اسٹائلنگ میں اسٹائل شیٹ کے اندر تو اس کے لئے جو ہمارا پاس ایک ٹکنالوجی ہے وہ ہے سی ایس ایس کرسکیڈنگ اسٹائل شیٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کچھ کمنگ لیکچرز میں اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ لے دیں گے کس طریقے سے ہم اسٹی میل میں کرا سکتے ہیں انکلیوڈ سی ایس ایس کو مطلب کے اسٹائل شیٹ کو سی ایس اس کیستیابہ سکر دیسکری ٹکنالوجی ہے آجاتے ہیں css provide کرتا ہے multiple ways ان attributes کو specify کرنے کے لئے using css you can specify a number of style properties for a given html element css کو use کرتے ہوئے آپ number of style properties use کر سکتے ہیں html element کے لئے مطلب کہ آپ کا آپ نے اگر different file میں اپنا styling کرنی ہے آپ نے اسی file میں styling کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ چھتنے کون سے attribute آپ نے use کرنے ہیں جو attribute آپ use کرانا چاہ رہے ہیں جو ہوتے ہیں ہمارے html کے اندر css کے اندر like font size, font, color وغیرہ وغیرہ جو بھی اس میں آ جاتا ہے css کو use کرتے ہوئے ہم یہ سب کروا سکتے ہیں now each property has a name and a value اب یہ property جو ہوتی ہیں اس میں name ہوتی ہو value اور یہ ہم جب سے attribute ہم نے پڑے ہیں html کے اندر attribute ہم نے پڑے تھے تب سے ہم اس کا use کرتے آرہے کہ ہمیں ایک name ہوتا ہے دوسری ہماری value ہوتی ہے لیکن اس میں ہم دے رہے ہوتا ہے name دے دیا آپ نے اس کے بعد equal قسم کے بعد double quotation کے اندر دے دیتے ہیں اس کی value اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ property جو ہوگی اس کا name and value تو ہوگا اور ان کو سپرائٹ کریں گے column کے ذریعے جبکہ each property declaration is separated by a semi colon اب ہر property کی declaration ہوگی وہ semi colon کے ذریعے separate ہوگی مطلب کہ آپ نے ایک property دے دی like font کی ٹھیک ہے اس کو دے دی آپ نے name and value اب اس کے بعد آپ color change کر رہے ہیں تو color کے لیے آپ semi colon اس کو separate کر دیں گے یہ ہوتی ہے ہماری style sheet simply اب یہ simply ہمیں ایک example دکھا رہا ہے ٹھیک ہے first let consider an example of html which make use of font take font take کو use کرتے ہو پوچھے simply کیا کر رہا ہے دیکھ دو attribute کو use کرتے ہوئے ایک program بنا رہا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اس کو copy کر کے ہم run کر آکے لیکھتے ہیں تو اس پر کیا آئے گا ہمارے پاس control ٹھیک ہے اب اس کو کراتے ہی ہم save اس کو save کراتے ہی ہم full dot html کے name سے ٹھیک ہے اس کو save کراتے ہی ہم کراتے ہی run تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا simply جو تھا ہم نے اس کو color اور size دیا تھا اس طریقے سے یہ print ہو کے آرہائے یہ simply ہم نے اس کو print کرے اب ہم کو اسٹائل شیٹ اس کو دے کے use کرانا چاہ رہے ہیں سپوز ہم اس کو name and values دے کر کو separate کر دیتے ہیں column سے دے تو وہ کس طریقے سے ہوگا اس کی code کو ہم rewrite کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے اسٹائل شیٹ کی مدد سے اسٹائل شیٹ کی مدد سے کیسے ہم name values دے کر ان کو separate کر دیتے ہیں semicolon and colon سے تو ہم اس کو کرتے ہیں یہ ہوگی ہمارا paragraph take phone take home کر دیتے ہیں ختم color دے دیا ہم نے اس کو green اس کے بعد size ہم نے اس کو دے دیا font size sorry font font size ہم نے اس کو دے دیا 5 ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کو کر دیا ہم نے یہاں پہ close pixel ہم اس کو کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم نے کر دیا semicolon سے separate اور اس کو ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ color اس طرح انکیسے ٹھیک ہے سو یہ ہوگیا ہمارا simply style sheet simply مطلب style sheet ہم اس کو دیکھے use کرا رہا ہم اس کو save کرا 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 run تو دیکھ سو یہاں پہ نہیں ہو رہا تو یہ simple style sheet مطلب سے اس کو اسے پرنٹ کرا سکتے ہیں اس کو save کرا 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 رن سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو size ہم نے اس کو دیا جو color ہم نے اس کو دیا اسی طریقے سے پرنٹ ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے آرہا تھا لیکن style sheet کی مطلب کیسے اس کو پرنٹ کرا سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں پڑھ لیا اب چلتے ہیں next ھٹی ایمیل style sheet کی جب ہم بات کریں you can use css in three ways in your html documents آپ css جو ہے اس کو تین طریقے سے use کار سکتے ہیں html documents کے اندر مطلب کہ simply ہم نے کر لیا تھا جس میں color چین کر رہے تا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں ہمارے html style sheet کو تین طریقے سم css کو use کار سکتے ہیں html document کے اندر وہ تین طریقے ہوتے ہیں ایک external style sheet دوسرا ہوتا internal style sheet and then third is in line style sheet پہلا ہو جاتا external style sheet انکو overview لے پھر انکو ایک مچھے روز ڈیفائنڈ کرتے ہیں ایسے style sheet روز کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں جو ہمارے separate files میں بنتے ہیں اور اس file کھ سیف کرتے ہیں ڈوٹ css کے نیم سے اور پھر اس کو انکو کھلیوڈ کھلاتے ہیں اس کو implement کھر دیتے ہیں ڈی 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 لنک کھلیوڈ مجموز کھلیوڈ کھلیوڈ کھلیویڈ کھلیوڈ 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 روز کھلیوڈ 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 نگم کی جہا پانر آپ کھلیوڈ روز کھلیوڈ مجموز کھلیوڈ مجموز مل کی اتصال میں پورپ ٹ چیٹ white it defines style sheet rules in header section of the html document using style tag اب یہ اس طریقے یہ اسے style sheet rules کو define کرتا ہے جو ہمارے header section میں آتے ہیں html document کے اندر style tag کو use کرتے ہوئے جیسے اب پچھلے ہم نے پڑا پچھلے وہے میں ہم نے پڑا ایک سرانے style sheet میں اس میں ہم کیا کر رہے تھے ایک الہدہ سے .css کے نیم سے فائل بنا رہے اس میں پھر ہم اس کو html فائل کر رہے ہیں اس کو انکلیوٹ کرا رہے ہیں لنک ٹیک کے اندر اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں آپ کی بس .html کی جس طریقے فائل بنتی آئیں وہ آپ کی بنیں گے لیکن آپ کی جو styling ہوگی style rules جو ہوں گے وہ آپ کیا جائیں گے header section میں اس style tag کو use کرتے ہوئے اب آجاتا ہے inline style sheet define style sheet rules directly along with html elements using style attribute اب جس طریقے سے ہم نے پچھلی example پڑی یہ والے ٹھیک ہے inline یہ جو ہمارے example ہوئے گے یہ ہماری inline style sheet کیسے inline میں ہم نے پڑا کہ کیا کرتا ہے define style sheet rules directly along with the html elements using style attribute یہاں پر بھی یہ ہی ہو رہا ہے یہ directly tag کے ساتھ ہمارے کسی بھی html element کے ساتھ style tag کو use کرتے ہوئے properties کو use کر رہا ہے حدب اس نے کوئی color change کرانے font change کرانے style attribute کو use کرتے ہوئے جس بھی tag کے اندر آپ نے کرانی ہے یہ کرا سکتے ہیں یہ کہلاتی ہے ہماری inline style sheet تو تین میں ہو گئے ہمارے css کو use کرنے کے لیے html میں کون کون سے external internal and then inline style sheet اب ان تینوں کو ایک کر کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں next lectures میں next videos میں موسیقی 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 موسیقی